میری زندگی ایک جھوٹ پر مبنی تھی میرے ماں باپ کے بارے میں مجھے جو کچھ بتایا وہ سب جھوٹ تھا لیکن آپا یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے ان کی موت تو سمندر میں ڈوبنی کی وجہ سے ہوئی تھی نا اور ان کی لاشیں کبھی نہیں ملی ہے نا لیکن دیکھو یہ رہی ان کی غبریں میں اتنے سالوں تک ایک جھوٹ پر یقین کرتی رہی اور دیکھو اتنے ہی سالوں سے میرے ماں باپ یہاں دفت ہے اور جب مجھے یہ پتا چلا تو سوچو مجھ پر کیا گزری ہوگی یہ قبریں میلی نے آپ کو دکھائی ہے نا وہی آپ کو یہاں لے کر آیا ہے نا ہاں بالکل آپ کو کیسے پتا چلا کہ یہ سچ ہے آپ اس کی بات پر کیسے یقین کر سکتی ہیں آپا سلیم وہ مجھ سے جھوٹ کیوں بولے گا وہ تو میرے بارے میں سب کچھ جانتا ہے اور میرے ماں باپ کے بارے میں بھی آخر کار سچ یہی ہے سلیم چاہے تم اسے کچھ بھی کہو سچ یہی ہے جو میں تمہیں دکھا رہی ہوں کون کون جانتا ہے کون جانتا ہے اس ساری حقیقت کو آخر کون ہو سکتا ہے آلیا صاحبہ کراس اجازت لے کر اندر آیا کرو ماف کرجے گا آلیا صاحبہ میں بھول گئی تھی ایک تو یہ تمہاری موٹی عقل کیا کام ہے کیوں آئی ہو وہ میں آپ سے یہ پوچھنے آئی تھی کہ آپ کھانے میں کیا کھائیں گی اگر آپ کی کوئی حاصفرمائش ہے یا پھر کچھ بھی کھانے کا دل کر رہا ہے تو بتا دے اب یہ بھی میں بتاؤں تمہیں تم جانتی تو ہو مجھے کیا پسند ہے چلو کچھن میں جاؤ وہ میں سوچ رہی تھی میری تم سے کہا نہ کچھن میں جاؤ چلو جاؤ آپ کو کیسے پتا کہ میلی سچ کہہ رہا ہے میں اس شخص کو بہت قریب سے جانتا ہوں آپا وہ جھوٹ بول رہا ہے آپ سے کیا سچ ہے کیا جھوٹ میں بہت اچھی طرح سے جانتی ہوں نہیں آپا یہ سچ نہیں ہے دیکھیں میں نہیں چاہتا کہ ایلف کو کوئی بھی کسی بھی طرح کا نقصان پہنچائے بھائی سے ایلف کو کیا خطرہ ہو سکتا ہے اگر آپ کا وہ بھائی اتنا ہی سچا ہے تو پھر اس نے ہمیں ایک جھوٹے خاندان سے کیوں ملوایا تھا بتائیے اگر وہ اتنا ہی ایماندار ہے تو اس نے یہ سب کچھ کیوں کیا سچ کیوں چھپایا ہے اس نے وہ کہہ دیتا کہ اس کے ماں بھائیات نہیں ہیں اب جانتی ہوں میں جانتی ہیں کچھ نہیں جانتی ہیں بلکہ آپ سب جاننے کے باوجود اس پر یقین کر رہی ہیں دیکھو وہی میرا بھائی ہے سلیم اور بس آپ اس جھوٹ کو سچ ماننا چاہتی ہیں کیونکہ اس کہانی سے آپ کو خوشی مل رہی ہے میلے گاپا اور آپ کو آپ کے ماں باپ کی قبر جو مل گئی ہے سلیم دیکھو یہ سچ تمہارے سامنے ہے دیکھو اگر تمہیں کوئی بھی شک ہے تو تم جا کر میلی سے بات کر لو وہ تمہیں سب بتا دے گا اس سے جا کر مل لو کون کون ہو سکتا ہے یا اللہ کون ہو سکتا ہے یہ شخص مہرک میں نہیں جانتی کیا کہہ رہی ہو تم بہتر ہے کہ تم دفع ہو جاؤں دوبارہ نہیں کہوں گے اب میں تم سے بس ہمیشہ کی طرح جھوٹ آپ جانتی ہیں میں کیا کہہ رہی ہوں آپ نے مجھ سے کہا تھا کہ میرے ماں باپ کی ٹریفک ہاتسے میں جان گئی تھی اور آپ کی کہنے کے مطابق ان لوگوں کی ڈیڈ پوٹیز بھی آپ کو نہیں مل پائی تھی جھوٹ کہا تھا آپ نے ان لوگوں کی قبریں ہیں ان کی موت کی وجہ ٹریفک ہاتسے نہیں تھی آپ نے کیوں چھپایا مجھ سے سب بتائیں اور کیا کیا چھپا رکھا ہے مجھ سے جواب دیں تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے عقل کھو بیٹی ہو تم شاید یہ گھبرات کس لیے ہے سچ کیوں نہیں بتا رہی آپ میرے پاس کچھ بتانے کو نہیں ہے پتا نہیں کس کی باتوں میں آ کر تم یہاں گئی لیکن تم سے جس نے بھی یہ کہا ہے میں صرف سچ جاننا چاہتی ہوں اور میں جان کر رہوں گی آلیا صاحبہ فرید اور چھوٹ بول کر دھوکہ کیا ہے آپ نے میرے ساتھ اب سچ ضرور سامنے آئے گا یہ اسی نے بھیجا ہوگا وہ ہی ہے دیکھ لیا نا اس نے میری بات پہ یقین ہی نہیں کیا سچ جاننے کے لیے وہ پوری کوششوں میں لگی ہوئی ہے اور کتھ کہاں رہ گیا ہاں بولو آرزو اینویلپ پہنچا دیا ہاں پہنچا دیا کسی نے دیکھا تو نہیں تمہیں کسی نے نہیں دیکھا کام آسانی سے ہو گیا ٹھیک ہے بہت ہو امی بوریت ہو رہی ہے رکھو بیٹا میں کال پہ بات کر رہی ہوں جہاں بلائے تھا آ رہے ہو نا ہاں آدھے گھنٹے پہ پہنچ جاؤں گا وہاں ٹھیک ہے رکھتی ہوں امی مجھے گھر جانا ہے پلیز گھر واپس چلے نا جائیں گے نا بیٹا تھوڑا سبر کرلو بس لیکن کب جائیں گے کل کل واپس چلے جائیں گے اور پھر ہم دوبارہ کبھی گھر نہیں چھوڑیں گی یہ میرا بھائی ہے یہ میں ہوں اور یہ ہمارے ماں باپ ہیں اور یہ میری فیملی کی سلیم آخری تصویر ہے جو میرے پاس ہے یہ اس نے دی ہے کیا اور کیا کیا بتایا ہے اس نے آپ کو بہت کچھ بتایا اس نے مجھے اس دن کے بارے میں بتایا جس دن یہ تصویر کھیجی گئی تھی اس نے یہ بھی بتایا کہ میرے آنے پر میرے ماں باپ بہت خوش تھے میرا نام کیسے رکھا گیا یہ بھی بتایا اس نے مجھے میرے بچپن کی کہانیاں بھی سنائیں لیکن سب سے خاص بات جانتے ہو جب وہ مجھے یہ سب بتا رہا تھا تو اس کی آنکھیں اور چہرہ اس کی سچا ہی ثابت کر رہی تھی جو میں نے دیکھا ملک آپا تمہاری امی نے جو بتایا میرے والدین کی موت کے بارے میں وہ صرف اور صرف ایک چھوٹا اور کچھ نہیں لیکن اب سچ جان کر میں بہت خوش ہوں میں سمجھ سکتا ہوں آپ جان بوجھ کر اس کہانی پر یقین کر رہی ہیں تم نہیں سمجھو گے سلیم کیونکہ تم نہیں جانتے کہ ماں باپ کے بغیر بڑا ہونا کیسا ہوتا ہے اور مجھے خوشی ہے اس بات کی اور سب سے بڑی بات میں اپنے بھائی کی وجہ سے ہی آج اس گھر میں سکون سے رہ رہی ہوں مطلب جب یہ گھر بک رہا تھا تو یہ گھر میرے بھائی نے خرید لیا تاکہ میں دربدر نہ ہو جاؤں اور میرے لئے وکیل بھی انہوں نے ہی کیا تھا وہ وکیل اس نے کیا تھا ہاں میں جیل میں تھی تو وکیل اس نے ہی کیا تھا آج اسی کی وجہ سے میں اس گھر میں سکون کا سانس لے رہی ہوں بہت دنوں تک تو یہ حقیقت میں جانتے بھی نہیں تھی تمہیں یہ سمجھنا ہوگا کہ جس سے تم نفرت کر رہے ہو وہ ہمارے لئے ایک مطلب وہ ہمارے لئے ایک فرشتہ ہے اگر وہ میرا بھائی نہیں ہوتا تو میرے لئے اتنی پریشانی کیوں اٹھاتا بس تم سے یہی گزارش ہے کہ اگر وہ تم سے ملے تو اس کی بات کو سمجھنے کی کوشش کرنا موسیقی 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 لو آ گیا ارکت خوش آمدید شکریہ اب بتاؤ کیا ہوا اس میں بتانا کیا ہے وہاں انویلپ رکھا بیل بجائی اور یہاں آ گیا دیکھا نہیں انویلپ کس نے اٹھایا شاید کوئی نوکرانی آئی تھی اسے اٹھانے کے لیے کراس ہوگی وہ اچھا ہے کام ہسانی سے ہو گیا ویسے اس میں ہے کیا کس میں اس انویلپ میں جو بھی تھا تمہیں کیا اپنا کام کرو اس پہ آلیا لکھا تھا اور وہ تمہاری ساس ہے نا بلکل عجیب بات ہے ابھی تک ایک دن بھی گزرا نہیں اور تمہیں اپنی ساس کی یاد بھی آنے لگی ہاں یاد تو انہیں آئے کی وہ بھی چل دی مجھے واپس بلائیں گی بھیق مانگیں گی مجھے بھی بتاؤ کی آخر بات ہے کیا تھوڑا بہت تو بتا سکتی ہو ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ آلیا صاحبہ اصل میں بہت بڑی ویلن ہوا کرتی تھی ہم اچھا تو کہانی کافی دلچسپ ہے ملک اگر تمہیں میری باتیں جھوٹی لگتی ہوں یا مجھ پر یقین نہ ہو تو میں تمہاری زندگی سے بہت دور چلا جاؤں گا تمہارے ان کہانیوں پر ملک آبا نے تو یقین کر لیا لیکن مجھے بالکل یقین نہیں ہے کیسے یقین دلاؤں میں تمہیں آخر کیسے میں تو تمہیں سب کچھ بتا چکا ہوں سلیم تم نے ہم سے جھوٹ کہا ہے میرے خاندان کو دھوکے میں رکھا ہاں جانتا ہوں کہا میں نے جھوٹ میں نے نہیں بتایا تھا کہ میرے والدین اس دنیا میں اب نہیں رہے ہیں کیونکہ میں ایپک کو کھونا نہیں چاہتا تھا اس سب کے بعد بھی تم نے اسے کھو دیا تم اس میں ناکام ہو گئے تم بھی تو اپنے پیار کے لیے سب کچھ کر سکتے ہو نا اپنی جان دے دوگے سب کچھ لٹا دوگے اس پر جو تمہیں سب سے زیادہ عزیز ہے ہاں لیکن جھوٹ نہیں بولنگا میں کبھی تمہیں کیا لگتا ہے کیا آلیا صاحبہ اس شخص کو اپنی بیٹی دیں گی جس کے ماں باپ بھائی بہن گھر والے اور کوئی والی وارث نہ ہو جواب دو سلیم کیا اس کی اجازت دیں گی وہ مجھ جیسا تنہا شخص کیا تمہارے گھر والوں کو بطور داماد قبول ہوگا ایسا شخص چلو جواب دو میری جگہ تم ہوتے تو کیا کرتے میں تو بس صرف ایپک کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتا تھا چلو مان لیتے ہیں کہ تم سچ بول رہے ہو مان لیا کہ میلے گابہ تمہاری بہن ہے تو ڈی ای نی ٹیسٹ کروا کے ثابت کرو یہ تب ہی میں تمہاری بات کا یقین کروں گا سلیم یہ کیا کہہ رہے ہو تم ٹھیک ہے میں کرواؤں گا ٹیسٹ ملک میری بہن ہے اس کے لیے مجھے ٹیسٹ کروانا ہوا تو کروالوں گا میں بہت بے خوف ہو کر بول رہے ہو یہ ایک بار اچھی طرح سوچ لو سچا انسان خوف زدہ نہیں ہوتا سلیم میری بات سنو دیکھو بھائی جو کچھ کہہ رہے ہیں صحیح کہہ رہے ہیں یہ تو ہماری زندگی میں صرف خوشیاں لانا چاہتے ہیں اور یہ ہماری ہر مشکل میں کام آئے ہیں اگر یہ سچ بھی ہے تو مجھے اس بات کا غصہ پھر بھی ہے کہ زینب نے مجھے یہ سب باتیں چھپا کے رکھی زینب کی کوئی غلطی نہیں ہے ساری غلطی اس میں میری ہے دراصل اسے میں نے ہی منع کیا تھا کہ وہ یہ بات کسی کو نہ بتائے لیکن منع کرنے پر بھی اپک صاحبہ آجو کراز آجو آپ کے لئے چائل آئی تھی تمہارا بہت شکریہ کراز ماما کمرے میں ہے کیا جی ہاں لیکن غلطی سے بھی ان کے پاس نہیں جائیے گا بہت غصے میں ہے وہ کیوں کیا ہوا انہیں کوئی انویلپ آیا تھا تب سے کافی غصے میں ہے کمرے میں بند کر لیا ہے خود کو یہ ان کی صحت کے لئے ٹھیک نہیں ہے ہمیں جلد ہی کچھ کرنا ہوگا اپک صاحبہ یا اللہ کس نے بھیجا ہوگا انویلہ ماما آپ ٹھیک تو ہے نا میں آرام کر رہی ہوں اپک بعد میں آنا ٹھیک ہے زینب تمہیں سب کچھ بتانا چاہتی تھی لیکن اسے میں نے بنا کر دیا وہ تو تمہیں سب کچھ ہاسپٹل میں ہی بتا دیتی کیونکہ وہ تم سے کچھ بھی چھپانا نہیں جاتی تھی تو کیوں نہیں بتانے تھی اسے کیونکہ اسی وقت ایلپ کھو گئی تھی اور میں بس یہی چاہتی تھی کہ میری بچی مل جائے اگر میں اسے نہ رکتی تو وہ تمہیں سب بتا دیتی اس وقت اسی لئے اس میں اس کی کوئی غلطی نہیں تو کیسی لئے وہ مجھ سے فارم پر مل لائی تھی ہاں وہ تمہیں سچا ہی بتانے آئی تھی لیکن تم نے اس کی بات نہیں سنی زینب کا اس میں کوئی خصور نہیں اس دن کے بعد سے وہ بہت زیادہ پریشان ہے نہ ٹھیک سے کھاتی ہے نہ سوتی ہے وہ اندر سے بہت غمزتہ ہے اور پوری طرح ٹوٹ چکی ہے ہاں سلیم وہ واقعی بے خصور ہے یہ کیا کیا میں نے سلیم تم دونوں اس ماملے کو سنجھاؤ بات کرو اس سے یہ ٹیبل پر رکھی ہوئی تھی جانب باپا اچھا لاؤ دو مجھے میں کچن میں رکھ دیتیوں اسے گر گیا اہلیف بیٹا آپ کو چوڑ تو نہیں آئی نا نہیں کچھ نہیں ہوا زینب باپا آپ کو کیا ہوا ہے کچھ نہیں میری جان میں ٹھیک ہوں بس تھوڑی سی اداس ہوں مجھے پتہ ہے آپ کیوں اداس ہیں آپ اس لیے پر رشان ہے کہ سلیم انکل نہیں آ رہے نہیں آلیف ایسا کچھ بھی نہیں ہے سلیم سلیم میں تمہیں بتانے ہی والی تھی لیکن ہر چیز میں تمہارا یہ لیکن آ جاتا ہے تمہارا یہ لیکن کبھی ختم ہی نہیں ہوتا زینب میں نے تم سے کوئی بے وفائی کوئی چھوٹ نہیں بولا بھروسہ نہیں ہے مجھ پہ افسوس افسوس ہے کہ میں نے تمہیں چاہا زینب تو کیا میں تمہیں نہیں چاہتی ایک بات تو سمجھ آ گئی مجھے ہم ایسے کبھی ایک نہیں ہو سکیں گے یہ کیا کہہ رہا ہوں سلیم یہ میں نے کیا کر دیا میں نے زینب کو خود سے دھول کر دی پتہ نہیں مجھے معاف کرے گی بھی یہ نہیں یہ میں نے کیا کر دیا ہے سلیم کا شکتور کرنے کے لیے آپ کا بہت شکریہ بھائی اگر میں اکیلے میں اسے سمجھاتا تو وہ میری باتوں پر یقین نہیں کرتا اسے ہماری باتوں پر یقین تو آ کے ہوگا نا کچھ نہیں پتا امید ہے کہ یہ دونوں پھر سے ایک ہو جائیں گے انشاءاللہ مگر مجھے ڈر ہے کہ سینب نہیں مانے گی بہت دکھ پہنچا ہے اسے دعا کرتی ہوں کہ ان دونوں کے بیچ سب کچھ ٹھیک ہو جائے بھائی ہاں بولو کیا آپ سچ میں اپنا دیا نے ٹیسٹ کروا لیتے میں تمہارا سگا بھائی ہوں یہ یقین دلانے کے لیے میں کچھ بھی کر سکتا ہوں مجھے آپ پر بھروسہ کرنے کے لیے کسی ٹیسٹ کی ضرورت نہیں ہے یہ لو چائے ساتھ میں بسکٹ بھی ہے چائے کے ساتھ اچھے لگیں گے اچھا یہ تو بتاؤ زینب اور سلی ملک کیوں ہوئے ہیں یہ تو میں بھی نہیں جانتی لیکن جہاں تک میرا خیال ہے ایسا لگتا ہے جیسے زینب نے کوئی سچ چھپایا ہے کیا وجہ ہو سکتی ہے کیا سچ میں ان کا بریک اپ ہو گیا ہاں ہو گیا دعا قبول ہوئی مبارک ہو تمہیں کتنا سمجھایا تھا زینب کو وہ لڑکا اس کے قابل ہی نہیں تھا اب دیکھو کیا ہو گیا امی پلیز گھر چلے نا اور کب تک یہاں رہیں گے بیٹا کہا تو ہے کہ کل چلے جائیں گے نا مجھے بہت بھوک لگ رہی ہے امی یہ بسکٹس پڑے ہیں یہ کھا لو بہت برے ہیں یہ برے ہیں ہم تھیک کہا تم نے کافی سمجھدار بچی ہے صحیح کہا مجھ پر گئی ہے صبر کرو بیٹا میں بازار جاؤں گا تو وہاں سے کھانے کے لیے کچھ لے آؤں گا ہم امی امید ہے مزہ آ رہا ہوگا آرزو میڈم کو چوکلیٹ لاؤں تمہارے لیے ہم ہم نہیں نہیں دانت خراب ہو جائیں گے اس کے ایک چوکلیٹ سے کچھ نہیں ہوگا چلو ٹھیک ہے ان سبسیوں کا کیا کروں میں رات کے کھانے میں بنانو کیا یہ سب گونجا تم ہی کچھ مدد کر دو بتاؤ کیا بناوں پتہ نہیں جو دل کرے بنا لو تم گھر میں اب بچا ہی کون ہے میری تو سمجھ سے ہی باہر ہے کنان صاحب بھی چلے گئے اور آرزو صاحبہ اور ٹوچے بھی چلی گئی آلیا صاحبہ نے بھی خود کو بند کیا ہوا ہے اور سلیم صاحب کا کچھ پتہ نہیں ہوتا اب صرف ہم دونوں ہی بچے ہیں گھر میں اوف تم مجھے کی بتا رہی ہو کراس تمہیں جو ٹھیک لگتا ہے وہ کرو نا ٹھیک ہے بیگن بنا لیتی ہوں ٹوچے چلی گئی بڑا سونہ ہو گیا ہے گھر اگر وہ یہاں ہوتی تو مجھ سے کہتی کراس میرے لیے کھانا بناو بڑی یاد آ رہی ہے ٹوچے کی گونجا آرزو صاحبہ کا کچھ پتہ چلا کیا؟ انہوں نے کال کی تمہیں وہ واپس آئیں گی یا نہیں؟ میرا مطلب ہے وہ یہ گھر چھوڑ کر چلی گئی ہے نا؟ تمہیں کیا لگتا ہے؟ واپس آئیں گی کیا؟ وہ آ جائیں گی، تم فکر مت کرو تمہیں اتنا یقین کیسے؟ کراس تم کتنا بولتی ہو؟ مو نہیں تھکتا کیا؟ کبھی اپنے مو کو آرام بھی دیا کرو تم اچھا ٹھیک ہے، نہیں بول رہی میں دیکھو تو کون آیا ہے کچن میں؟ سانم میڈم کیا ہو رہا ہے؟ کتنی عجیب بات ہے نا؟ بیبی سیٹر تو موجود ہے لیکن بیبی نہیں ہے اسے کیا ہوا ہے؟ اللہ ہی جانے کیا ہوا ہے؟ چرچڑی ہوئی بھی ہے یہ گھر اب گھر نہیں رہا یہ گھر اب پاگل خانہ بن گیا ہے سلیم انکل آپ کتنے دنوں بعد آئے ہیں سلیم انکل؟ کیا آپ مجھے بھول گئے ہیں؟ تمہیں کیسے بھول سکتا ہوں میں؟ بہت مسکیا میں نے تمہیں مجھے بھول سکتا ہوں زینب تم سے بات کر سکتا ہوں زینب تم تو میری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتے تھے زینب میری بات سنو کیا تم نے میری بات سنی تھی؟ ایلیف کے سامنے نہیں اکلے میں بات کرتے ہیں زینب ملک آبا نے مجھے سب بتا دیا ہے زینب بتا دیا ہے کہ تم مجھے سچائی بتانا چاہتی تھی زینب میں شرمندہ ہوں سلیم مجھے تم سے کوئی بات نہیں کرنی پلیز یہاں سے چلے جاؤ پوری بات سن لو زینب مجھے اس لئے غصہ آیا کیونکہ تم نے مجھ سے میری کی حقیقت چھپائی بہت برا لگا مجھے اور میں مانتا ہوں کہ مجھے غصہ آیا لیکن میں غلط تھا جو ہونا تھا ہو گیا تم نے اپنے گھر والوں کے سامنے مجھے ڈانٹ کر زلیل کیا سلیم اس کے لئے میں معافی مانگتا ہوں زینب میرے لئے تم سے بڑھ کے کچھ نہیں ہے میں نے اپنی زندگی میں تمہارے علاوہ کسی کو نہیں سوچا بتاؤ کیوں کیا جو ہوا سو ہوا اب میں وقت کو پیچھے نہیں لے جا سکتا تمہیں بھی سمجھنا چاہیے کہ اتنی بڑی سچائی کا میرے لئے اچانک سے حضم کر لینا ناممکن تھا میں نہیں جانتا تھا کہ ملک آپ نے تمہیں منع کیا ہے میں نے جان بوچ کر جھوٹ نہیں بولا تھا سلیم جانتا ہوں جانتے ہوئے بھی ایسا کیوں کیا میرے ساتھ مجھ سے غلطی ہو گئے زینب یہ ایک دوسرے سے نراز کیوں ہو گئے ہیں کاش کہ ان دونوں کی لڑائی نہ ہوتی یہاں سے جاؤ سلیم زینب پلیز مجھے معاف کر دو تم مجھے کچھ بھی نہیں سننا پلیز یہاں سے چلے جاؤ ٹھیک چلا جاتا ہوں تمہاری یہی خواہشیں تو چلا جاتا ہوں افسوس دونوں الگ ہو گئے کتنی اچھی بات ہے میرا کام بھی آسان ہو جائے گا اب کیا چاہتے ہو تم مجھ سے ہاں تم دونوں کو لڑتے دیکھا مجھ سے راہ نہیں گیا یہاں سے فوراں چلے جاؤ تم میں یہ در جانتا ہوں اس لئے تمہارا حال پوچھنے آ گیا پوچھ لیا ہے نا تم نے اب دفع ہو جو یہاں سے لگتا ہے تم دونوں کا بریک اپ ہو گیا ہے کیا یہ سچ ہے اس سے تمہارا کوئی لینہ دینا نہیں ہے تمہارے پیارے سلیم نے تمہیں دھوکہ دیا زبان بند کر لو اپنی پہلے بھی تمہیں بتایا تھا میں نے یہ لڑکا تمہارے لائک نہیں ہے اب دیکھ لیا خوشیاں مناوب تمہیں کیا پتا زینب کہ میں تمہیں کسی حال میں دکھی نہیں دیکھ سکتا لیکن تم نے مجھے سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی میں نے جو بھی کیا تمہیں پانے کے لئے کیا اور اس کی سزا مجھے مل بھی چکی ہے دیکھو زینب یہ لڑکا تمہارے بلکل قابل نہیں ہے کتنی بار کہوں تم سے بات سمجھو یہ ہم میں سے نہیں ہے اس کی نظر میں تم ایک کھلونا ہو اس کی نظروں میں صرف پیسہ ہی مائنے رکھتا ہے کیا کچھ اور کہنا ہے اب دیکھو زینب وہ سلیم صرف تمہیں استعمال کر رہا ہے مجھے دیکھو اتنا سب کچھ ہونے کے بعد بھی میں تمہارے پاس چلا آیا کیونکہ میں تم سے پیار کرتا ہوں اور اس بات کا تمہیں جلد احساس ہوگا مجھے دیکھو زینب مجھے دیکھو زینب سلیم تم ٹھیک ہو ٹھیک ہو تم نے کھانے کو ہاتھ تک نہیں لگایا مجھے بھوک نہیں ہے بھابی کا کچھ پتا چلا کیا نہیں پتا چلا وہ کال ہی نہیں اٹھا رہی سمجھ نہیں آتا اتنی ضدی کیوں ہے بھابی میں اس بیچاری ٹوچے کا سوچ رہی ہوں کس حال میں ہوگی سمجھ نہیں آ رہا یہ سب کیا ہو رہا ہے کل تک سب ٹھیک تھا اب دیکھو اچانک ہمارے گھر کو کسی کی نظر لگ گئی ہے بس دعا ہے کہ سب کچھ پہلے جیسا ہو جائے آپ ٹھیک تو ہے ماما ماما ہاں بولو آپ ٹھیک ہے ہاں ماما اگر کوئی بات ہے تو آپ پتا سکتی ہیں ہمیں کیا مطلب ہے تمہارا اپک آپ کب سے کمرے میں بنتی ماما کراس نے بتایا کہ جب سے وہ اینویلپ آیا ہے آپ بہت پریشان ہیں ویل فیر اورگنائزیشن کی طرف سے تھا کچھ خاص نہیں آپ نے تو وہاں سے ریزائن کر دیا تھا مامی ہاں لیکن میرا ان لوگوں سے رابطہ رہتا ہے امی کیا کر رہی ہے جلدی کریں نا بہت بھوک لگ رہی ہے مجھے سبر کروں ٹوچے بنا رہی ہوں کتنا سبر کروں آپ دو گھنٹے سے خیرہ ہی کاٹے جا رہی ہیں خیراز ہوتی تو دو منٹ میں کھانا بنا دیتی اوپ بھوک سے برا حال ہو گیا ہے میرا ٹوچے اب بس کرو کیوں یہاں کھڑے ہو کر میری سر پر سوار ہو رہی ہو جاؤ جا کر ٹی وی دیکھو جب تک ٹی وی کیسے دیکھو وہ تو ٹھیک سے چل بھی نہیں رہا ہے یہ لو اسے اندر رکھاؤ اوپ میں کیوں کرو یہ آپ نے تو کہا تھا کہ ہمارے ساتھ کام کرنے والے ہوں گے مجھے تو کوئی کام نہیں کرنا پڑے گا میں تو پرنسس ہوں میں کیوں کرو یہ کام جتنا کہا اتنا کرو امی جان آپ کا معلوم ہے سلیم انکل آج ریسٹورن پر آئے تھے انہوں نے زینب باپا سے بات کی یہ بات ہے کیا بات کر رہے تھے غصے میں تھے یا پھر ہس رہے تھے وہ زینب باپا سلیم انکل پر بہت غصہ ہو رہی تھی مجھے بہت دھک ہوتا ہے جب وہ ایک دوسرے سے ناراض ہو جاتے ہیں کاش کہ وہ پہلے کی طرح ایک دوسرے کے دوست بن جائیں ایسا ہو سکتا ہے ہاں بیٹا ہو سکتا ہے تو پھر میں ان کی سلا کرواؤں گی ہاں 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 بہت بھوک لگ رہی ہے ایسا بیہیف کر رہی ہو جیسے ریگستان سے آئی ہو یہ یہ بنایا ہے اب اس میں کیا ہوا بہت برا بنایا ہے آپ کو تو کچھ بھی بنانا نہیں آتا سلاب کے ساتھ کھاؤ اچھا لگے گا امی یہ بلکل اچھا نہیں ہے بہت برا ہے یہ تو پیمک بھی نہیں کھائے گا یہ کون ہے ٹوچے اب کہاں جا رہی ہو ٹوچے پیمک یہ رہا اب یہ کہاں سے ملا تمہیں چلو پہلے کھانا فینش کرو یہ بہت برا ہے امی بھوک لگ رہی ہے پیزا کھانا ہے کیا کروں میں کچھ سمجھ نہیں آرہا کہاں سے لا کے دوں اسے سیڈی مجھے وہ سیڈی سیڈا کو دینی ہی نہیں چاہیے تھی کال اٹھاؤ یار کال اٹھاؤ کہاں غیب ہو گئی سیڈا کچھ کرنا ہوگا مجھے سیڈی حاصل کرنی ہوگی میلی کو سیڈی نہیں ملی تو وہ مجھے نہیں چھوڑے گا کیا مسیبت ہے کہاں بھز گیا میں اسے سیڈی دے کر اپنی جان چھوڑا آنا چاہتا ہوں میں لیکن یہ سیڈا کو کون سمجھ ہے موسیقی 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 شکریہ آپا لیکن میرا موٹ نہیں ہے موسیقی 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 وہ ہی آیا تھا وہاں اور کوئی نہیں آیا سلیم بھی آیا تھا وہ بھی مجھ سے بات کرنے کے لئے اچھا وہ کیوں آیا تھا وہ دراصل مجھ سے معافی مانگنے کے لئے آیا تھا آج وہاں پر آپا یہ تو اچھی بات ہے لگتا ہے اسے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا وہ ساری باتیں بھلا کر سب کچھ ٹھیک کرنا چاہتا ہے نہیں آپا یعنی اس کے معافی مانگنے سے یا غلطی کا احساس ہونے سے کچھ نہیں ہونے والا بہت دیر ہو گئی ہے اسے وہ سب بولنے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا یہ کیا بات ہوئی جو ہوا اسے بھول جانا ہی بہتر ہے زینب جو کچھ ہوا اس میں اس کا نہیں ہمارا قصور تھا تو مرسلیم بلا وجہ فز گئے اس میں وہ جان گیا ہے کہ سب میری وجہ سے ہوا میں نے اسے بتا دیا ہے کہ میں نے تمہیں روکا تھا زینب اسے ایک موقع دو معاف کر دو اسے نہیں آپا فیصلہ کر لیا ہے اس نے ایک بار بھی میری بات نہیں سنی کئی دنوں تک عائب رہا ہم دونوں نے وعدہ کیا تھا ہر اچھے برے میں ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے مطلب ٹھیک ہے وہ اپنی جگہ ٹھیک ہوگا لیکن اسے موقع تو دینا چاہیے تھا صفائی پیش کرنے کے لئے ٹھیک ہے نہیں میں نے اسے نہیں مارا میں بے قصور ہوں نہیں نہیں خواب تھا وہ شکر ہے صرف خواب تھا یا اللہ رحم فرمات یا اللہ شکریہ ہلو کیا کر رہی ہو سیدہ کام کر رہی ہوں ابھی تو تمہاری جب کول آئی تو سو رہی تھی اچھا باہر آؤ میں دروازے پہ کھڑا ہوں تم یہاں آئے ہو ہاں سیدہ باہر آؤ مجھے بات کرنی ہے ٹھیک ہے آتی ہوں میں قسم سے اب چائے کے بہت زیادہ طلب ہو رہی ہے مجھے سبا بخیر اپک صاحبہ ماما کو ڈھون رہی ہوں تم نے دیکھا ہے انہیں وہ سبا ہی کہیں چلی گئی تھی تم جانتی ہو کہ وہ کہاں گئی ہے نہیں میں کچھ نہیں جانتی ہوں اپک صاحبہ یا اللہ ٹھیک ہے میں جا کر دیکھتی ہوں کیا ہوا مراد تم نے آنے سے پہلے بتایا کیوں نہیں کیسے بتاتا میں کتنی بار کال کی تمہیں تم نے ریسیب ہی نہیں کی اچھا کیا بات ہے بولو سیڈی چاہیے مراد تم کیوں اس سیڈی کے پیچھے پڑے ہو یار سیدہ میں جتنا برداشت کر سکتا تھا میں نے کیا لیکن اب اور نہیں کر سکتا برداشت ختم ہو گئی جان چھوڑانی ہے مجھے سیڈی کے بدلے پیسے لے لینے تو سیڈہ مراد میری بات کو سمجھو سیڈہ سیڈی مگر مراد دیکھو سیڈی لیے بغیر میں یہاں سے نہیں جانے والا سیڈی دو مجھے آجا ملک آجا دیکھتے ہیں مجھے دھمکی دینے سے تمہیں کیا فائدہ ہوگا مجھے دھمکی 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 دھ